حضرت امام علی علیہ السلام کی وسیعت ضرب لگنے کے بعد حسنین کریمین اور ان کے چاہنے والوں کے نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہوں کی وسیعت میں تم دونوں کو خدا سے ڈیتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کچھ کرنا سواب کے لیے کرنا اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا میں تم دونوں کو اپنی دوسری اولادوں کو اپنے کمبے کے افراد کو اور جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے ان سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ حسن لیتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہیمی تعلقات کو سلجائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ اس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ حسن لیتے رہنا ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں دیکھو اپنے ہمسائیوں کے بارے میں خدا سے لیتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی آپ ان کے بارے میں اس قدر تعقید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ویرسا دلائیں گے اور قرآن کے بارے میں اللہ حسن لیتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کے دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں نماز کے بارے میں اللہ حسن لیتے رہنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے لیتے رہنا جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے محلت نہ پاؤ گے اپنے اموال جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی آانت کرنا خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرحیز کرنا دیکھو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کو ترک نہ کرنا ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی اے عبد المطلب کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے امیر المومنین قتل ہو گئے کے نارے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے گا دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس ایک شخص کے ہاتھ پیر نہ کٹنا کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کٹنا خواہ وہ کاتنے والا خطہ ہی کیوں نہ ہو حوالہ نحج البلاغہ مکتوب سنتالس حضرت امام علیہ علیہ السلام کی وسیعت